دوستو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے آئی سی سی اوڈی آئی نمبر ون رینکنگ ٹیم جس کا نام ہے بھارٹی ٹیم جیہاں دوستو نیزلینڈ یہ خلاف ہوا تیسرے اوڈی آئی مقابلے میں بھارٹی ٹیم کو شاندار جیت ملی دوستو نبی رنوں سے بڑی پرات حاصل کر کر بھارٹی ٹیم کو یہ جیت ملی جس کے لئے بھارٹی ٹیم نے تین اور شنیے سے نیزلینڈ کی ٹیم کو یہ مقابلہ رہایا دوستو اسی کے ساتھ بھارٹی ٹیم آئی سی سی ٹیم رینکنگ کی ونڈے انٹرنیشنل کی نمبر ون ٹیم بن گئی ہے دوسرا نمبر پر انگلینڈ کی ٹیم ہے تیسرا نمبر پر آسٹیلیا اور چوتھے نمبر پر نیزلینڈ پانچو نمبر پر پاکستان دوستو پاکستان کو کوسو دور پیچھے چھوڑ کر بھارٹی ٹیم وشو کی نمبر ون ٹیم بن گئی ہے دوستو شنمن گل نے تو بھارٹی ٹیم کے طرف سے اتحاس رچا ہے جہاں انہوں نے بابا رازم جیسے بڑے کھلاڑی کو تیس سال کی عمر میں ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے تیس ساٹھ رن انہوں نے سیریز میں لگائے ہیں اور اس سے پہلے دوستہ سولہ میں بابا رازم نے مہار ریکارڈ بنایا تھا دوستو محمد سیراج بھی آئی سی سی اوڈی آئی رینکنگ کی گیندباز میں تیسرا نمبر پر پہنچ چکے ہیں جو ایک یو آگے نباز کے لیے کافی بیادرین بات ہے جسپرک بمراہ اور محمد سیراج دولو ہی رینکنگ میں ٹاپ پر ہیں اسی کے ساتھ بھارٹی ٹیم کے لیے نیوزلینڈ کا دورہ اوڈی آئی کا سماپت ہوتا ہے لیکن دوستو آپ بھارٹی ٹیم کے سچاندار پردیشن کو تصمس کے نمبر دیں گے دوستو سماپت چکا ہے بھارات بنام نیوزلینڈ کا تیسرا اور اس سیریز کا انتیم اوڈی آئی مقابلہ بھارٹی ٹیم نے اس اوڈی آئی مقابلے کو نبی رنوں سے جیت لیا ہے اور تین اوڈی آئی مقابلے سے اس سیریز کو بھی جیت لیا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہے اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹ دونوں ہیننگ کی بھارٹی ٹیم کی بھلے بازی کی اور نیوزلینڈ کی چیسنگ کی دوستو اگر آپ بیویرات کولی کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے آئیے آپ کو بتاتا ہے کیسے نیوزلینڈ کی ٹیم تیسرے اوڈی آئی مقابلے بھارٹی ٹیم کے تین سو پچاسی رن کے لکش کا پیچھا کرنے اُتری دوستو نیوزلینڈ کی شروعات قراب رہی ہارلک پانڈائی کی پہلے ہی اور میں اس سرگل سے انسائیڈ ایچ کے جلتے بولڈ ہوئے فن آئیلن پہلے ہی اور کی دوسری گین پر شرنے رن پر فن آئیلن آؤٹ ہوئے اس مقابلے بھارٹی ٹیم کو پہلی سفلتہ ملی لیکن اس کے بعد ہنری نیکالز اور کانوے کے بیچ میں سو رنوں کی سادہ داری ہو گئی لیکن اس کے بعد اردو شدک سے پہلے اس سرگل سے کھلتی بیادب کی گین پر لپی ٹیبلی آؤٹ ہو گیا ہنری نیکالز بھئی آلی صرف مناغت چالیس گینوں پر سامنا کرتے ہیں آؤٹ ہوئے لیکن اردو شدک لگا کرتو فانی بلے بازی کر رہے تھے ڈیوی آن کانوے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں بھارت کی غلاف انہوں نے اپنا دوسرا شدک لگا دیا جیہاں دوستو شدک یہ پاری کھیلی ڈیوی آن کانوے نے صرف ستر گینوں میں بھارتی ریم کی غلاف ان کی بلے بازی جاری تھی لیکن ڈیرل میچل آج بلے بازی کرنے کے لئے اور آتے ہی یہ بھی شاردول تھاکور کیسی گین پر اپنے بلے کا ایسے بیٹھے پیچھے اشان کشان نے شاندار کیچ پکر لی ریویو لے کر بھی یہ بچ نہیں پائے دوستو چوبیس رنبانہ کر اکتیس گین دوہا سامنا کرتے ہیں ڈیرل میچل آؤٹ ہوئے پلے کا ایج لے کر ہوا میں جا رہی تھی گیند نیچے آ کر ویرات کولی نے شاندار کیچ لپگ لی جس کے جلدے سے مقابلے میں گلین فیلیپ بھی پانتر رن منا کر آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد بھی ڈیوی آن کانوے توفانی بلے بازی کر رہے تھے اور 138 رن پر آ چکے تھے تبھی رویش شارما نے عمران ملک کو لائیا دوستو ہاتے ہی عمران ملک کی بلے کا گیند ایج لے کر سامنے کھڑے رویش شارما کے ہاتھوں میں جا کر گیند بھارٹیریم کو ملی بڑی سفلتا ڈیوی آن کانوے شا تک یہ بلے باز آؤٹ ہوئے 138 رن منا کر 100 گیندوں کا سامنے کرتے آن شک کے بعد 12 چوکے لگا کر ڈیوی آن کانوے آؤٹ ہوئے دوستو ہی عمران تلے بازی کرنے آئے بریسویل اور ساند دوستو لیکن اس بار بریسویل بیسی پاری نہیں گیل پائے کلدی بیادف کی اس گین پر کریس سے بہار آبیٹے بریسویل پی جیز آنگیسا نے اس سرگر سے سٹمپنگ کر دی بڑی ویکٹ ملی بھارٹیریم کو سٹار بلے باز بریسویل چپیس ان منا کر 22 گیندوں کا سامنے کرتے آؤٹ ہوئے بھارٹیریم کی جیت یہاں پر پکی ہو گئی 7 ویکٹ گیر چکے تھے فرگوستان آئے تھے آدھے ان کی بھی گیند کا کلدی بیادف کی گین نے بلے کا ایج لیا اور روش شرما نے اس سرگر سے پگل میں ہی کیچ پگل لی کیونکہ فرگوستان سستے میں آؤٹ ہوئے ساتر مر آگر 9 ویکٹ گیر چکے تھے 200 سینڈنر اور تھینک نر بلے بازی کر رہے تھے دو سا آفزابی کو بتا دے اس مقابلے میں آخری ویکٹ بچی تھی میچل سینڈنر کی اور وہ بڑے بڑے شوٹ لگانے کی کوشش کر رہے تھے اس مقابلے میں 34 رن پر پہنچ چکے تھے تب ہی اس سرگر سے وہ بھی بڑا شوٹ لگا بیٹے چہل کی گیند پر پونٹری بردنا تھے ویراد کولی جنہوں نے شاندار کیچ لپگ لی آل آؤٹ ہو گئی نیزیلینڈ کی ٹیم 299 رن پر جس کے چلتے بھارٹی ٹیم نے 90 رنوں سے توفانی مقابلہ جیت لیا جی ہاں دو سو تیسرا اوڈی آئی مقابلہ بھارٹی ٹیم نے 90 رنوں سے جیت لیا ہے تین آج سننے سے اس سیریز کو بھی چیت لیا ہے بھارٹی ٹیم نے اسے کے ساتھ بھارٹی ٹیم اوڈی آئی کی نمبر 1 ٹیم بن گئی ہے دو سو آپ بھارٹی ٹیم کی اس چاندار جیت کو دس میں سے ایک نمبر دیں گے ہمیں کامنٹیں بتائیں دو سو اگر آپ بھی روئی شرما کوئی کچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کی دئے گا دو سو بھارٹ و نیوزیلینڈ کا تیسرا اوڈی آئی مقابلہ شروع ہو چکا ہے دو سو ایبور کے میدان پر دوستو تیسرے اوڈیائی مقابل میں نیزلینڈ کے گپتان ٹام لیدام نے ٹاؤز زیتا اور بھارتی ریم کو پہلے بلے بازی کے لیے بلایا جس کے چلتے روئی شرمان شبمن گل بھارتی ریم کے سلامی بلے باز بن کر آئے دوستو بھارتی ریم کی پلینگ ایلر میں صرف دو ہی بدلہ ہوئے ہیں شامی اور سیراج کی جگہ کلدیپ اور یوزوین درائے ہیں دوستو بھارتی ریم کی شروعات کی بات کرے تو بھارتی ریم کی شروعات خط سے زیادہ خطرناک رہی جہاں دونوں ہی سلامی بلے بازوں نے اوڈیائی کو ٹی رنڈی سے بھی زیادہ خطرناک طریقہ سے کھیلا جہاں دونوں ہی سلامی بلے بازوں نے میادان پر چوکو اور چوکو کی پرسات کر کر رکھ دی دوستو اس مقابلے میں یوہ بلے بازو شبمن گل نے تابڑ توڑ بلے بازی کی دیکھتے ہی دیکھتے تیسے گینوں کے اندر ہی شبمن گل نے اپنا اردو شتک پولا کر لیا جو قتلناک اردو شتک تھا ان کو دیکھ کر روی شرما نے بھی بڑے بڑے چھکے لگائے اور روی شرما بھی اردو شتک تک پہنچ گئے لیکن اردو شتک پہنچنے کے بعد دونوں کی بلے بازی اور بھی تیز ہو گئی دوستو روی شرما فیلال چھے چھکے ونو چھوکے لگا کر شتک کے خریب ہیں صرف سمتر گینوں میں تو ان کے ساتھ ایک سٹک گینوں میں شتک کے قریب شبمن گل آ چکے ہیں دوستو دونوں بھی بلے بازو نے ملکار بھارتی ٹیم کو دو سو رن تک پہنچا دیا صرف بیسو اردو اس لیکن اس کے بعد آخر کار وہ پل آ ہی گیا جہاں روی شرما نے اس لگ سے بہترین لگ سے سنگنر کی گین پر سنگل لے کر اپنا شتک پورا کیا دوستو شاندار شتک لگایا روی شرما نے لیکن ٹھیک شرط لگانے کے بعد اس لگ سے بوڑ لو کر رہے گرے ایک لہی گیند پر بریسو ایل کی روی شرما دوستو آپ سبھی کو بتا دے ایک سو ایک رنو کی شاندار پاری کھیل پچھاسی گینوں کا سلام نہ کرتے روی شرما آؤٹ وے بھارتیڈن کی پہلی وکیٹ گری لیکن اب بادی تھی شبمن گل کے شتک کی جیسے ہی روی شرما آؤٹ ہوئے اس کے بعد اس لگ سے انہوں نے بھی سنگر لے لیا اور اس سرگر سے شبمن گل نے بھی اپنا بہترین شتک پورا کیا صرف اٹی اتر گینوں میں لیکن یہ بھی شتک کو دوہرے شتک میں نہیں بدل پائے ایک سو باران مناگر تھکنا کیسے گین پر بلے کا ایچ دے بیٹے اس سرگر سے اور نیچے آگے تیبی آن کونوے جنہوں نے شاندار کے ایچ لپگ لی جس کے لئے شبمن گل ایک شاندار پاری کھیل کر ایک سو باران مناگر آؤٹ ہوئے دونوں سے لائیں بلے بس پاویلین میں پہنچ گئے دوسرون مناگر ان کے بعد آئے شبمن گل اور ویرات کولی میادان پر لیکن تب ہی شانکشن نے اس سرگ سے شاڈ لینے کی چکر میں گڑ بڑی دکھائی رن لینے کی چکر میں اور ہو گئے دوسرے این پر رن آؤٹ ستران مناگر اس آنکشن آؤٹ ہوئے دوسرے ان کے بعد کوئی اور سوری کماری آدھا میادان پر بلے بازی کر رہے تھے تب ہی ویرات کولی بھی بہی غلطی کر رہے تھے دوسرے جیپو ڈوفی کی اس گین پر بلے گئے ایسے بیٹھے اور پیچھے فین ایلن نے اس سرگ سے ٹائپ لگا کر شانک دار کی ایچ لپگ لی ویرات کولی 36 پر مناگر آؤٹ ہوئے سوری کماری آدھا ہوئے ان کے بعد ان سے بڑی امیر تھی لیکن یہ بھی چودر مناگر سلور گین پر بھز گئے شانک دار کی ایچ لپگ لی سوری کماری آدھا بی چودر مناگر نو گیندوں کا سامنا گردے امیر بڑی بکٹ گاو بیٹھے دوسروں کے بعد ہاری پانڈی آئے مہدان پر ان ان کو سمالنے کے لیے بھارتی ڈیم کی اور وہ ان ان کو سمالی رہے تھے تب ہی واشنگٹن سندر نے بھی بہی غلطی کی دکھنا کی گین پر بلے کا ایسے دیا انہوں نے بھی اور دیرل مشل نے شاندار کی ایچ لپگ لی سوری اگر گیند کی ایک کام کر گئی نیزیلینڈ کے لیے واشنگٹن سندر بھی نور مناگر آؤٹ ہوئے جہاں دو سو رن پر کوئی ویکٹ نہیں تھی وہاں تین سو رن پر چھے ویکٹ ہو گئے بھارتی ڈیم کی بھارتی ڈیم رنوں سنگش کر رہی تھی لیکن گیند بازی سے کچھی واپسی دکھائی نیزیلینڈ نے لیکن ابھی بھی ہاردک پانڈے بلے بازی کر رہے ہیں اگر نے نرداری پچاس ہور کے آس پاس دوستو آپ بھارتی ڈیم کی سب لے بازی کو دس منزگند نمبر دیں گے اس کا جوپ ہمیں کومنٹ لے ضرور باتائیں